دوستو آپ کو ایک ایسے دیش کے بارے میں بتانے والے ہیں جس کی کوب سورتیں دیکھ کر آپ تنگ رہ جائیں گے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کا من بھی یہاں پر جانے کی ضرور کرے گا جی ہاں دوستو ہم بات کرنے والے ہیں آئیس سے برپور آئیس لینڈ کی اس کوب سورت دیش کی آبادی تین لاکھ سیاٹھ ہزار کے قریب ہے آج ہم اس دیش کے بارے میں آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں کیونکہ یہ دیش ہماری دردتی سے کافی الگ ہے اگر آپ یہاں پر جاؤ گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے ہم پرتوی سے دوسرے گرہ پر آ چکے ہیں کیونکہ یہ ہماری جیون سے کئی الگی ایکسپرینس ہے تو چلی دوستو جانتے ہیں اس دیش کے بارے میں حیران کرنے والی عجیب و گریب جانکاری تو اس سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریش ضرور کر دے گائج میں آپ کو بتا دوں یہ دیش دنیا سے کافی الگ ہے دوستو دنیا کے ہر دیش میں رات تو ہوتی ہے لیکن آئیس لینڈ دیش اس معاملے میں کافی الگ ہے مائی جون جولائی ان تینوں مہینوں میں آئیس لینڈ میں سورے تین گھنٹوں کے لیے ہی رات میں چھپتا ہے باقی دن میں اکیس گھنٹیں یہاں پر روشنی رہتی ہے دوستو ہے نا کمال کی بات یہاں پر سب سے جیدہ سیلانی ان تین مہینوں میں ہی گومنے آتے ہیں تاکہ وہ پرکتی کے اس عجبود نجارے کے ساکشی بن سکے دوستو اس دیش میں ہجار چھوٹے موٹی جنے آج بھی موجود ہے لیکن آپ کو ان جنوں کے نیچے نانے سے پہلے آپ کو ایک نیم کا پالن کرنا ہوگا ان کے اندر جانے سے پہلے آپ کو ایک بار پہلے الگ سے نہانا ہوگا وہ بھی سبھی کپڑے اتار کر سبھی لوگوں کے سامنے حالانکہ یہ بات آپ کو کافی اٹھ پٹی لگی ہوگی لیکن یہ بات ستی ہے اور دوستو میں آپ کو بتا دوں آئیس لینڈ کے کلچر کے حساب سے یہ بات کافی نورمل ہے اب دوستو جو بات آپ کو بتانے والے ہیں اس بات کو سن کر آپ کافی حیران ہو جاؤ گے دراصل آئیس لینڈ پر بونے لوگ بھی رہتے ہیں ان کے بارے میں سائد پلموں میں آپ دیکھے ہوں گے یا سنے ہوں گے لیکن یہاں کے لوگ اس بات کو پوری طرح سے ستے مانتے ہیں حالانکہ ہمارے بارت میں بھی کچھ گاؤں میں ایسی گٹھنا سامنے آنے کا دعویٰ کیا گیا ہے کہ جمین کے نیچے کچھ بونے لوگ بھی رہتے ہیں جو کبھی بھی ہمارے سامنے نہیں آتے ہیں ایسی کچھ آئیس لینڈ کے لوگوں کا بھی ماننا ہے کہ کئی بار ان برپیلے پاروں میں ان لوگوں نے بونے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو واقعے میں حیران کرنے والی گٹھنا ہے یہاں کے لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ صرف ان لوگوں کو ہی دیکھائی دیتے ہیں جن کا دل جڑنے کے پانی کی طرح ساپ ہو گائز یہاں پر ان بونے لوگوں کے ایرے کو علب کے نام سے جنا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہاں پر کام کرنے والی بیس بلڈوزر چلتے چلتے اچانا کی خراب ہو گئی جس کا کارٹ ان بونے لوگوں کو ہی بتایا گیا ہے یہاں کی سرکار نے بچوں کے لیے ایک عجیب سا کانون لگا رکا ہے کہ کوئی بھی ماتا پتہ یا ادیہ پک نہ تو بچوں کو ڈرہ سکتا ہے نہ دمکا سکتا ہے اور نہ ہی انہیں جھوٹی کان ہی سنا سکتا ہے آئیس لینڈ پوری دنیا کا ایک ماتر ایسا دیش ہے جہاں پر ایک بھی مکی یا مچر موجود نہیں ہے یہاں پر قریب ماتر ایک ارزار جانوروں کی پر جاتی ہے جو دنیا کے کسی بھی دیش سے کافی کم ہے